اب تک آپ نے دیکھا کہ موسیٰ کے پیر گھرانے میں اپنی پسند کی شادی کرنا موسیٰ کی ججہزاد بہن سکینہ کے لیے جرم بن جاتا ہے اور اس کی شادی زبردستی موسیٰ کے چھوٹے بھائی عیسیٰ سے کر دی جاتی ہے اور کئی دن گزر جانے کے باوجود سکینہ عیسیٰ کو قبول نہیں کر پاتی چند دن بعد ہی موسیٰ کو ایک نقاب پوش حسینہ پسند آ جاتی ہے مگر اس کے ماں باپ پیروں کے ایک اور گھرانے میں اس کا رشتہ طے کر دیتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رقص بسمل کی دوسری اور تیسری اقصاد میں کیا ہوا موسیٰ زہرہ کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی اس کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر محلے والوں کو جمع کرتی ہے مگر موسیٰ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ تیش میں اسے کہتا ہے کہ میں پیروں کے گھرانے کا لڑکہ ہوں کوئی لوفرڈ فنگا نہیں ہوں تم سے عزت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اسی لیے اجازت مانگ رہا ہوں اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے تو مجھے بتا دو جس پر زہرہ اسے کہتی ہے کہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی گھر پہنچتے ہی موسیٰ کو اس کے رشتہ تیہ ہونے کی خبر مل جاتی ہے اور وہ چاہتے ہوئے بھی باپ کو منع نہیں کر پاتا اور اسی دن ستارہ کو موسیٰ کے نام کے انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے ستارہ اور موسیٰ دونوں کے خاندان والے اس رشتے سے بہت خوش ہوتے ہیں سوائے موسیٰ کے دوسری طرف سکینہ عیسیٰ سے لڑائی کرنے کا کوئی بہانہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتی یہاں تک کہ وہ اسے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ وہ کتنا بے غیرت ہے کہ جب وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کو پسند کر دی ہے پھر بھی اسے زبردستی نکاح میں رکھے ہوئے ہیں عیسیٰ اسے کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باب اور تمہاری ماں کی عزت کی وجہ سے چپ ہوں ورنہ جس دن تمہاری نام نہان محبت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگے گی میں اسی وقت تمہیں چھوڑ کے اس کے ساتھ بھیج دوں گا سکینہ کی ماں یہ سب باتیں سن کے اسے بہت خفا ہوتی ہے مگر سکینہ انہیں کہتی ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے میری زندگی برباد کی اسی طرح میں ان سب کی زندگی برباد کروں گی اس کے بعد دم لوں گی اور پھر رات کے کھانے پر ہی سکینہ اپنی سہیلی کے گھر جانے کے لیے اجازت مانگتی ہے اپنے چچا سے اور وہاں سکینہ اپنی سہیلی سے کامران نامی اس شخص کو پیغام بھیجوانے کا کہتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے سہیلی کے سمجھانے کے باوجود سکینہ بزد ہوتی ہے کہ کامران اگر اس سے اب بھی چاہتا ہے تو آئے اور اسے اس جہانم سے آزاد کروائے دوسری طرف موسیٰ کے بار بار پیچھا کرنے پر زہرہ تنگ آ جاتی ہے اور ایک چھوٹے سے ریسٹرانٹ میں اسے لے جاتی ہے اور وہاں اسے ایک پتہ دیتی ہے جہاں اگر موسیٰ شام میں آئے گا تو اسے زہرہ کی موسیٰ سے شادی نہ کرنے کی وجہ پتہ چل جائے گی یہ جان کر زہرہ کی دوست ایک طرف اسے سمجھاتی ہے کہ اسے وہاں کا پتہ نہیں دینا چاہیے تھا اس طرح موسیٰ ان لوگوں کی حقیقت جان کر زہرہ سے نفرت کرنے لگے گا دوسری طرف موسیٰ کی ماں اس کی پسند کے بارے میں جان کر اسے بہت سمجھاتی ہیں کہ ستارہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور ان لوگوں کی عزت کا سوال ہے اب مگر موسیٰ اس رشتے سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتا اور وہ زہرہ کی بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جاتا ہے امارت کے تہخانے میں پہنچتے ہیں موسیٰ کے ہوش اڑ جاتے ہیں موسیٰ اس ڈانس پارٹی میں زہرہ کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے موسیٰ اس نظارے پر ہر بڑا کر زہرہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر لے آتا ہے موسیٰ اسے پوچھتا ہے کہ آخر زہرہ نے اسے دھوکہ کیوں دیا وہ زہرہ کے لباس اور اس کے پردے کی وجہ سے اسے محبت کرنے لگا تھا جس پر زہرہ اسے کہتی ہے کہ اس نے موسیٰ کو سچائی دکھانے کے لیے ہی یہاں بلائے تھا اور کیا اس کی محبت صرف اس کے ہلیے سے ہی محبتہ تھی زہرہ کی یہ بات موسیٰ کو لا جواب کر دیتی ہے اور ساتھ ہی وہاں پولیس بھی آ جاتی ہے جو موسیٰ کو پکڑ کے تھانے لے جاتی ہے گھر خبر ملتے ہی پیر قدرت اللہ شاہ عیسیٰ کو لے کر بڑی شرمندگی کے ساتھ تھانے پہنچتے ہیں ایسے جو پیر قدرت اللہ شاہ کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ بٹھاتا ہے اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ان کا بیٹا ان کا ذرا سا بھی نام لے لیتا تو وہ اس کو کبھی بھی بند نہ کرتے یہاں گھر پہنچتے ہی پیر قدرت اللہ شاہ اپنی اس قدر بیزتی کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس پر موسیٰ انہیں سب سچ سچ بتا دیتا ہے زہرہ کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد پیر قدرت اللہ شاہ اس قدر غصے میں آ جاتے ہیں کہ وہ موسیٰ کو سزا سنانے کے لیے بھی کچھ دنوں کا وقت مانگتے ہیں دوسری طرف سکینہ عیسیٰ سے اس بند کمرے میں ہونے والی گفتکو کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کرتی ہے مگر عیسیٰ اسے اس کچھ بھی نہیں بتاتا موسیٰ کی ماں اسے بہت سمجھاتی ہیں کہ وہ زہرہ کو پانے کی زد چھوڑ دے ستارہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کریں مگر موسیٰ انہیں کہتا ہے کہ اب میرے بس میں کچھ بھی نہیں رہا وہ انہیں بتاتا ہے کہ میں جس راستے پہ چل پڑا ہوں وہاں سے لوٹنا اب میرے لیے ممکن نہیں ہے موسیٰ کی اس الجن کو دیکھ کر وہ پیر قدرت اللہ شاہ کو کہتی ہیں کہ اس کی شادی کی تیاری کی جائے اگر بیوی گھر میں آ جائے گی تو وہ سب کچھ بھول جائے گا زہرہ کے بارے میں ساتھ ہی وہ عیسیٰ کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ موسیٰ کدھر جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے اس کی ساری خبر وہ انہیں لا کر دے گا اور ادھر موسیٰ زہرہ سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے زہرہ کی مالکن اس سے پیسے طلب کرتی ہیں زہرہ سے ملاقات کے لیے اور ساتھ ہی اس کے سامنے ایک شرط بھی رکھتی ہیں وہ شرط کیا ہے اس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اور اگلی اقصاد کی کہانی کے لیے بس تھوڑا سا انتظار